امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران پر بڑے حملے کی دھمکی دے دی ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں باون مقامات امریکی مزائلوں کے نشانے پر ہیں حملہ ہوا تو پوری شدت سے جواب دیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے دیے جانے والے پیغام میں ایران کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے باون اہم مقامات امریکی نشانے پر ہیں اگر ایران نے امریکی تنصیبات پر حملہ کیا تو اس کا جواب دیں گے امریکی حملہ تیز ہوگا اور انتہائی شدت سے کیا جائے گا ٹرمپ نے لکھا کہ ایران امریکی تنصیبات پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے ایران نے حملہ کیا تو اس کی تنصیبات پر حملہ کر دیں گے ان جگہوں میں کچھ ایران اور ایرانی ثقافت کے لیے بہت اہم ہے امریکہ مزید دھمکیاں سننا نہیں چاہتا ادھر امریکی حملوں کے بعد شمالی بغداد میں امریکی فوجی ریلے پر دو راکٹ حملے ہوئے جس میں پانچ افراد زخمی ہوئے امریکی میڈیا کے مطابق راکٹ حملے امریکی فوجیوں پر کیے گئے جس کے بعد علاقے میں امریکی ہیلیکاپٹرز کی پروازیں شروع ہو گئیں امریکی سفارت خانے کے داخلی راستے بھی بند کر دئیے گئے دوسری جانب بغداد میں جنرل قاسم سلمانی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے جس میں عراقی وزیر آزم سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی جبکہ جنرل سلمانی کے علاقت پر ایران میں مظاہریں جاری ہیں اور پاسدارہ نے انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی خوشی کو جلد سوگ میں ودل دیں گے